عبد کا جو اصل معنی ہے وہ ہے جھک جانا نرم ہو جانا عبد کا جو معنی ہے وہ کیا ہے جھک جانا نرم ہو جانا جو راستہ ہموار ہوتا ہے جس کے اندر اوبر خابر نہیں ہوتا ہے جو بالکل ہموار ہوتا ہے پلین زمین ہوتی ہے تو اس زمین کو کہا جاتا طریق المعبد یہ بالکل ہموار راستہ ہے یعنی نہ تو اونچ نیچ نہیں ہے اوبر خابر نہیں ہے بلکہ پلین راستہ ہے نرم ہے وہاں سے چلنا بہت آسان ہو جائے گا اور اسی طرح سے وہاں مکانات بنانا آسان ہو جائے گا پہاڑی جو علاقہ ہوتا ہے وہاں مکان بنانا آسان نہیں ہوتا ہے اس طرح سے اوبر خابرہ والی زمین ہو تو کافی پریشانی ہوتی ہے اس کو وہاں پہ آپ کھیتی نہیں کر سکتے ہیں تو جو زمین بلکل ہموار ہو جو راستہ بلکل ہموار ہو اس میں اونچ نیچ نہ ہو اوبر خابر نہ ہو تو زمین کو کہا جاتا ہے الطریق المعبد معبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی بالکل نرم زمین ہموار زمین اس کو الطریق المعبد کہتے ہیں بندوں کو اللہ تعالی نے عبد کی صفت سے متصف کیا ہے عبد یعنی اللہ نے بندوں کو عبد کی صفت سے متصف کر کے یہ کہنا چاہا ہے کہ بندوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے جھکا ہونا چاہیے جس طرف اس کو موڑا جائے اس طرف اس کو موڑ جانا چاہیے یہ بندوں کے اندر صفت ہونی چاہیے یہ عبد کا اصل معنی ہے قرآن میں بے شمار مقامات پر عباد کا لفظ استعمال کیا ہے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے بلکہ انسان کے اندر انسان کے اندر اگر کوئی اشرف ترین صفت ہیں اور کوئی بلند ترین صفت ہیں تو اسے عبدوں کو بتایا گیا ہے مفسرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے وہاں پہ کہ پاکھے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا اپنے بندے کو لے کر چلے رات کوئی اخت محراج کا واقعہ ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک وہاں تک سیر کرانے کا ذکر اس سورے کے اندر اور اس سورہ کے پہلے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کونسا لفظ عبد کا لفظ وہاں کہ عبودیت کی جو صفت ہیں انسان کے اندر عبودیت کی صفت وہ جھکنے کی ہیں وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خواہش کو رکھ دیتا ہے جب رب کا حکم آ جاتا ہے جب رب کا فرمان آ جاتا ہے جب رب حکم کو ہی دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے اپنی خواہش کو دبا دیتا ہے کوئی بھی حکم آ جائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کے نزول کے اوقات کو اگر ہم دیکھیں اور کس انداز میں قرآن نازل ہوتا تھا اور صحابہ اکرام کس کس طرح سے وہ اپنی خواہش کو دبا دیتے تھے رب کا جب فرمان آ جاتا تھا تو کس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین روح جاتے تھے شراب پینے کے کتنے عادی تھے وہ لوگ شراب پینے کے کتنے عادی تھے شراب پی کے نماز میں آ جاتے تھے وہ چونکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پی کے نماز میں آ جاتے لیکن جب شراب کی حرومت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا صحابہ اکرام ایک جگہ پر بیٹھے شراب پی رہے تھے کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا اور کسی کے موں تک شراب پہنچ چکی تھی اور کوئی نگلنے ہی والا تھا کوئی شراب کیا ایک گھوٹ نگلنے ہی والا تھا کہ ایک صحابی آتا ہے آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اللہ کا یہ حکم سنتے ہی اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی جس کے ہاتھ میں گلاس تھا فوراں گلاس کو توڑ ڈالا اس نے جس کے موں میں شراب پہنچ چکی تھی وہ فوراں کلی کر دیا اور جس کے حالت تک پہنچنے والی تھی وہ شراب وہ بھی کلی کر دیا یہ صحابہ اکرام کے اندر صفت کہاں سے پیدا ہوئی آپ کا مفہوم انہوں نے صحیح طور پر سمجھاتا ایک مسلم دی اسلام کے اندر اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل سمجھنا اپنے آپ کو کمدر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس انداز میں سمجھنا کہ میرا رب جو بھی حکم کرے گا میرا رب مجھے جس طرف بھی موڑے گا اس طرف ہم موڑ جائیں گے اس طرف ہم جھک جائیں گے